جس نے ہان کی ستایا انہیں رکشہ ہی چلائے وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے سب سے دادا لوٹے پروڈیوس کیے ہیں یہ لوٹے حق ساتھ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے آپ قدم قدم پہ زلط کے لیے تیار ہو جائیں اب ہر بار ان کی بیسنی ہوتی رہتی ہے یہ سب مطلب راست ہیں آستین کے سامتھ و رمضان ہن کے ساتھ کھڑے رہے عبرال اور حق بھی انہی لوٹوں میں ہیں یہ ایک ایسا مصور کے اپنے گانوں کے ذریعے بڑے انقلاب لاتا ہے مگر جا وقت نبانے کھایا تو یہ انسان گیدر کی طرح باغ گیا اور ہان کے ساتھ گرداری کار دی لوٹا پریس کانفرنس کے دن ہی لندن میں علیم ہان کے ہوتل کی آمد کے لیے چلا گیا پاکستانیوں نے اس کی خوب شترول کار دے اور وہاں سے یہ باغنے پر مجبور کار دیا گیا اور ایسا ایک بار پھر ہو گیا اب اس کی ایک بار پھر شترول ہو گی لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے اور گردار گردار ہی ہوتا ہے عبرار الحق کا ناروے میں کنسرٹ تھا جو کہ پیٹی آئی کا ایک جلسہ گاہ بان گیا جنڈوں سمیٹ پیٹی آئی کے ناروں کے ساتھ عبرار الحق کا استقبال کیا گیا نارے بازی کی اتنی شدت مصور کو گانا گانے میں بھی وشکل پیش آنے لگ گی کوئی اس کا گانا سننے کو تیار نہیں تھا سب لوگ امرانہان کے حق میں بس نارے ہی نارے لگاتے رہے یہ بچارہ تنگ آ کر وہاں سے بھی باغ گیا اس کو ذرا بھی کسی کی عزت بیستی کا حیال نہیں ہے یہ بس ایک لوٹا ہے اور لوٹا ہی رہے گا اس نے امرانہان کے ساتھ گرداری کی تھی تو اب بگتے جس ملک میں بچاتا ہے پاکستانی اس کو جینے نہیں دیتے اس کا جینہ حرام کیا ہوا ہے ویسے ایسے لوٹوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے باقی صاحب کو بھی سبق حاصل ہو ان سب لوٹوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا اور نون لکی پارٹی جوائن کالی تھی اب یہ حدی زلت احتیار کال نے اپنی عبرالحق لندن میں اپنے لیڈر نواز شیف کو ملنے گیا تھا لیکن جس کی اپنی عزت نہیں وہ اس کی عزت کیا کروائے گا جیسے نواز شیف خود ضلیل ہوتا تھا اب عبرالحق بھی ویسے ضلیل ہو رہا ہے آپ اس کو پتا چلے کہ پیٹی آئی میں کیا میری عزت تھی ناظرین کیمنٹس پاکس میں اپنی رائے کا احساس ضرور کریے گا اگر آپ لوگ عمرانہ سے پاک کرتے ہیں تمہاری ویڈیو کو زیادہ لائک کریے گا تھانکیو